موسیقی موسیقی یہ نقشے میں یہ جو اوپر دکھا رہے ہیں یہ سارے بوئی دی میرز ہیں ٹاؤن پلاننگ تھی یہ اڑپا کے ساری تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے اندر جو لوگ رہتے تھے وہ ہندو مذہب کا ماننے والے تھے بوت مت یا ہندو مت یہ ان کے شکار کے اوزار تھے ویپن تھے یہ سارے پتھر کے گولے یہ مورے کی تصویریں ہیں چھوٹی مورے ہیں ہرمائیتی مورے ہیں یہ سارے اسی یہ اسی ہڑپا میوزیوم ہے فی میل کا ڈھانچ ہے یہ کتنا عرصہ پہلے ملا تھا اور یہ جو اڑپا پہلے کھلائی مانٹی سیکس سیکس ہے اس کے پر نملا ہے جو تکریوں پر آنا ہے یہ دہائی ہزار سال بڑا ہے دہائی سال اس کے عمر ہے اس ڈھانچے کی یہ پانی کا کتنا ہے سارجی ایسے ملا ہے یہ اس کے بچے ہیں ایسے کپر کی پہلی فوتو ہے با جی اس کے اسے کھلچا ہے ایسے نکالا ہے اس کے باب میں اس کو کتا ہے ایسے یہ اس کی کپر سے پہلی کی پہلی تصویر ہے ٹھیک ایسے ملا ہے اس میں کیا چیز رکھی گئی ٹھیک فانی کا سپری ایڈر سیل بٹا ہے نہیں یہ جو گنگے سی شیل ہے یہ کیا کسی لیے گئی آپ یہ زیبنگ تو بس مالکتا ہے یہ آپ میرے پیچھے میوزیوم کے اندر جو نایاب اور نواترات رکھے گئے ہیں اب ہمیں وہ دیکھ رہے ہیں آج ہمارے 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 ہمیں ہرپا کے دوسرے کھلے لکھوں میں جانت اس کی یہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں بچوں کے ایک لہنے یہ کچھ واز ہیں گلدان ہیں یہ چیزیں سٹور کرنے کے لیے ہیں آئیے آپ کو ایک مرد کا اور خوفناک دھانچہ دکھاتے ہیں جو مہارین اثار اکدیمہ نے ہڑپا میں دریافت کیا تھا ایک سفٹ میں جب اس کی پہلی خدائی پاکستان کے مہارین اثار اکدیمہ نے کی تھی یہ ڈانچہ بھی اسی اثر ملا تھا اس کا در لائٹ کے برمس نہیں ہے اچھا یہ میل کا ڈانچہ ہے یہ بھی ساڑ کی دائی میں پہلی خدائی میں جو پاکستانی مہارین اثار اکدیمہ نے کی تھی یہ ڈانچہ ملا تھا کتنے سو سال پرانہ ڈانچہ یہ یہ ڈائیزہ سال پرانہ ہے کیونکہ یہ تذیب بھی تقیبا چھتی سو سے لے کر پندرہ سو تک یہ اس کی قبل مسیح میں یہ اگزیس کرتی تھی یہاں پر یہ عباد تھی یہ مٹی کی ایشیا مہجو دھڑوں سے بھی یہ بھی سارے چیزیں مہجو دھڑوں کی ہیں یہ آگے آمری بھی واجی سن کا ایک مشہور قصبہ تھا جو درائی سن کے دانی طرح مہجو دھڑوں ہیدر آباد کے درمیان واقع تھا اور اس کے شمالی مشیفی سے میں خندرات آج میں موجود ہیں یہ سارے چیزیں اس آمری سے یا اس قصبے سے قدائی کے دران برامد ہوئی تھی کوٹ ڈنجی کی ایشیاں ہیں یہ بھی تذیب اسی اڑپا تذیب سے تعلق تھا ان کا لنک تھا یہ پانچ سدہ سال شہر آبی کے کنارے کچھ لوگ بعد تھے انہوں نے اس جگہ پر پرانے دریاء کی گزرگاہ پر ایک چھوٹا سا گھو آباد کی سات سو سال بعد ایک چھوٹے سے قصبی شکل اختیار کر گیا اور بعد میں ایک بڑا شہر بن گیا اس سے ملی ہوئی چیزیں یہاں پر رکھی ہوئی پتھر کا زمانہ اور ہڑپا کی جو تذیب ہے یہ برونز سیولیزیشن بھی کلاتی ہے